بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسا نے اعلان کیا گیا کہ کچھ مسائل پیش کیے جائیں گئے تو چند مسئلے جو میں مناسب سمجھتا ہوں پیش کیا جانا دو تین مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زکاة سے جڑا ہوا کہ نساب کیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باہت تولہ چاندی تو اگر میں آپ حضرت سے عرض کروں کہ ساڑھے سات تولہ نہیں ہے اور ساڑھے باہت تولہ نہیں ہے تو تھوڑی سی پریشانی محسوس ہونے ہی ہوگی لیکن بات ایسی ہے کہ آج کے اعتبار سے ساڑھے سات تولہ نہیں ہے اور ساڑھے باہت تولہ نہیں ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اصل میں چند سال پہلے سے ایک ارام چھے سو چاو سٹھ میلی ارام دس گرام کا تولہ آپ یہاں بڑھے تنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تولہ اور دس گرام بانہ سمجھتے ہوں گے تو ہر تولے میں ایک گرام چھے سو چاو سٹھ میلی گرام کم ہو گیا تو پھر ساڑھے سات تولہ ہوتاں باقی رہے گا اب آپ اس کو واضح انداز سے یہ سمجھئے کہ تقریباً گرام کے اعتبار سے اس زمانے میں بھی ساڑھے ستاسی گرام ہوتا تھا تقریباً ساڑھے ستاسی گرام اب باقی سارے سات تولہ بولتے ہیں سونا تو پشتر ہی گرام ہوا رہے ہیں سارے سات تولہ سونا آج کا تولہ دس گرام کا ایک تولہ سات تولہ ستر گرام سارے سات تولہ پچھتر گرام ساڑھے ساتھ ٹولا سوڑہ جو نساب ہمارے ذہن میں آئے تو بشتر گرام ہوا حالانکہ یہ جن گرام تو پہلے سے بھی سارے سی دا سی گرام تو ساڑھے ساتھ ٹولا پہنچائی نہیں ہوا تک ساڑھے ساتھ ٹولا ساڑھے سی دا سی گرام تک پہنچائی نہیں تو یہ فرڈ کھاں سے آیا یہ گرگوڑی کھاں سے آئی تو اسی رئے آئی کہ یہ ٹولا چھوٹا کر دیا گیا ہے دس گرام کا ایک تولہ کر دیا گیا ہے تو اگر ہم ساڑھے ساتھ تولہ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر تولہ کو ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ یہ تولہ 11 گرام 600-400 ملی گرام ہولا ہے آج کا تولہ نہیں گئی تم ٹھیک بات ہوگی اور آج کا تولہ اگر ذہن میں لاتے ہیں تو پھر ہم کو بھولنا پڑتا ہے پونی نو تولہ اس لیے میں تو یہاں تو تولہ بولتا ہی نہیں تاکہ لوگ کنفلزم کے شکاہ بولتا ہوں گرام ہی سیدھا بولتا ہوں اور سارے بات تولہ تو وہ ہو جاتا ہے سوا ایک سٹھ دولہ آج کے دس گرام والے تولہ کے نباس سوا ایک سٹھ دولہ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ کوئی انتشار کی بات نہیں ہے یا کنفلزم کی بات نہیں ہے اب چھہ سو بارے گرام گرام کہتنے وال سے چال دی اب سارے بات کیفر مال لیجی آپ تو تیرے ب ہم ڈس گرام کا طاکہ mortal ہے تو تیرے بان تولا گرام میں پان سو ٹیس گرام ہو گیا تیرے بان کو دس گنا کر دی دیجیے تو پان سو ٹیس گرام ہو حالانکہ گرام پہلے سے بھی کتنا ہے چھہ سو بارے گرام تو چھہ سو بارے گرام میں بھی چھہ سو بارے گرام نہیں ہو گیا سوا ایک سکھ تولہ میں چھے سو مارے گرام ہوتا ہے تو سوا ایک سکھ تولہ چاندی اور پونے نو تولہ سونہ یہ آج کا جساب دس گرام والے دس گرام والے تولہ سے ایک طور یہ بات جو ہے میں بتلانا چاہ رہا تھا اور دوسری بات یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس جس مال کی ذکاہ نکالنی ہے اس پر سال گزرنا چاہیے تو سال گزرنے میں تھوڑی سی وزاہت ضروری جو آدمی غریب تھا اب مال آ گیا اب ایک رمضان کو مال آیا تو آئندہ سال ایک رمضان کو اس مال کی ذکاہ نکالے گا ایک سال کا انتظار تو کرنا ہے لیکن جب پہلی بار آپ مال دار ہو گئے اور ایک سال پر آپ اس مال کی ذکاہ نکال لیں تو وہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس ہو گئے ایک رمضان کو مال دار ہو گئے آپ آئندہ سال اس ایک رمضان کو آپ ذکاہ بھی گا لیں گے تو آپ اگر مال دار ہی رہیں تو زندگی بھر کے لیے ایک تاریخ چھکس ہو گئے اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس درمیان سال میں جو مال آتا جائے کہیں سے سونا آگیا کہیں سے چاندی آگئی اب ایک رمضان کو مال دار ہو گئے تیار اب کوئی مال محرد کو آیا کوئی مال سفر کو آیا کوئی مال عربی العقل کو آیا اب منازمین ہیں منازمین کو تنخاہ جو ہم بہینے بہینے آتی ہیں تو کیا ہوئے منازم ہر مہینے کی بچت کو الگ الگ رکھے گا یعنی بارہ لفافے رکھ لیو اور بارہ لفافے میں بچت الگ الگ لفافے پر رکھتا جائے کہ اس کا سال گزرے گا فلا مہینے میں نکالیں گے زکا اس لفافے پر سال گزرے گا فلا مہینے میں پھر اس کے زکاپ نکالیں گے ایسی بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ صاحبے نصاب ہو گئے تو آپ اب آئندہ سال اس تاریخ کو حساب کریں گے اب وہ تاریخ آپ کی فکس ہو گئے اب وہ اس تاریخ سے پہلے پہلے دو دن پہلے بھی اگر آپ کو ترخواہ لگے اور دو دن کے بعد حساب کا دین ہے آپ کا ایک رمضا تو دو دن پہلے جو روپیہ آ رہے ہیں اس کی بھی زکاپ نکالیں بڑے گی یہ اصل بلنا چاہتا ہے ہر ہر مال ان میں سال دیکھنے والی بات نہیں ہے اور ایک سی بات ہے کہ آپ زکاپ کا حساب کریں گے سال میں ایک مرتبہ حساب کریں گے ایک ہی مرتبہ بار بار نہیں کریں گے لیکن جس ایک رمضان کو حساب کریں گے اس ایک رمضان سے پہلے زندگی آپ کو ہمیشہ ایسے کرنا پڑے گا پھلی زندگی کہ ایک رمضان سے پہلے پہلے جو بھی مال آیا شابان میں جو بھی مال آیا رجل میں جو بھی مال آیا جماعت الاولہ میں جماعت الاخرہ میں رب العوال میں جو بھی مال آیا کسی پر ایک مہنہ گزرا کسی پر دو مہنہ گزرا کسی پر تی مہنہ گزرا لیکن آیا وہ ایک رمضان سے پہلے تو ان سب کی زکاة نکالنی پڑے گی اس میں آپ کو سال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو ہر مال میں اس سے پتائے چلا کہ ہر مال میں سال دیکھنے والی بات نہیں ہے مجموعی اعتبار سے ایک سال ہونا شاہی مجموعی اعتبار سے ایک سال ہونا شاہی ہے اور حسابی کر رہے ہیں رمضان پور رمضان ایک رمضان کو حساب کر رہے ہیں اب ایک رمضان کو حساب کر رہے ہیں تو کچھ مال دس مہنہ پہلے سے ہمارے پاس ہیں کچھ مال دکھارہ مہنہ پہلے سے ہے اور کچھ مال کو تقریبا بارہ مہنہ ہو گیا ایک رمضان کو حساب کیے اور پانچ رمضان کو کچھ مال آ گیا تو پانچ رمضان کو جو مال آیا اس کی ذکر تو اتنا سال جیتنا مزال پر لگائے گئے تو اس کو تو تخریق بارہ مہینہ ہو گئے تو کچھ مال پر بارہ مہینہ گزرہ کچھ مال پر یارہ مہینہ گزرہ کچھ مال پر دس مہینہ گزرہ کچھ مال پر آٹھ مہینہ گزرہ لیکن ہر مال پر سال گزرنے والی بات نہیں ہے یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا چونکہ اسی میں تھوڑا سا کنفیوزن دہتا ہے یہ دو مسئلے ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ کرسی پر نماز کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ یہ معلوم ہے کہ اس مسئلے میں ذرا افرانت و تفرید ہیں اور بڑے علماء جو ہے اس معاملے میں ہیں ان کی دور آئے چونکہ میں اپنے اقابل کو پڑھتا آتا ہوں دیومت کے علماء کی رہے ہیں شنگ اور عضوات کے علماء کی رہے ہیں ہمارے اوستاذ حضبان خالص سے کلا مبانی صاحب لی رہے ہیں تو یہ سارے اقابل کے فضاوہ میرے ذہن میں ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے پڑھنے کی اجازت کریں مجبوری میں جب آدمی حقیقی سجدہ نہ کر سکے حقیقی سجدہ کیا ہے کہ پیشانی کو زمین سے ٹکا سکتا ہو بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سر پیشانی کو زمین سے نہیں ٹکا سکے لیکن اگر یہ چلک دے سامنے یعنی سر تو جھکا رہا ہے لیکن پیشانی کو زمین سے نہیں ٹکا پا رہا ہے ذرا اوپر تک سر رہ جا رہا ہے ذرا اوپر تک سر رہ جا رہا ہے اگر ایٹھ رکھنے سامنے تو پھر پیشانی ایٹھ کو لگ رہی ہے تو یہ بھی حقیقی سجدہ ہے نو انچ نو انچ جو ہے زمین سے ذرا اوپر تک یہ فیصلہ کو نے لبینتہ کا لفظ استعمال کیا ہے ایک انچ دو انچ بھی ذرا اوپر تک اگر اس کی پیشانی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی سجدہ کرنے پر قادر ہے زمین سے گویا کہ ایک بالش تک نو انچ قریب تک لے جا رہا ہے یعنی کہ اس کی پیشانی جو ہے یہاں سے اور زمین کو دیکھیں تو نو انچ یا اس سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی سجدہ پر قادر ہے اب اس کو چاہیے کہ اگر میں ہی مرز پیشانی زمین سے نہیں لگا رہا ہے لیکن بیچ میں پانچ ہی انچ کا قیب ہے تو کی جنگ نہیں ہوگی یہ اللہ ماہ شانی ہوگا ہے یہ بات لکھی تو حقیقی سجدہ پر قادر ہونے کا مطلب جو ہے یہ تھوڑا سمینے بازے کیا تو جو حقیقی سجدہ پر قادر ہو وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے سجدہ نہیں کر سکتا نماز اس کی نہیں ہوگی اگر حقیقی سجدہ کرنے پر قادر ہو پیشانی زمین سے ٹھیکنے پر قادر ہو پھر بھی وہ اشارے سے سجدہ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ حادث میں جو بات آتی ہے تعبیر یہ آتی ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑے بیٹھ کر قادر نہ ہو تو لیٹھ کر اشارے سے پڑے تو قادر نہ ہو تو یہ اس پر قادر نہ ہو تو یہ تو اگر حقیقی سجدہ پر قادر ہو تو اشارے سے سجدہ کرنا کافی نہیں ہے اس لیے جو حضرات اشارے سے نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا واقعی حقیقی سجدہ نہیں کر سکتے اگر معمولی مشکت ہے ہلکی بھرکی درقت ہے تو اس درقت کو پرداشت کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر اگر کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا تینوں چیزیں مشکل ہو رہی ہیں لیکن زمین سے پیشانی کو ٹھیک نام کے لیے ممکن ہے تو بیٹھ کر ہی صحیح زمین پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ لے لیکن حقیقی سجدہ کر وہ اشارے سے سجدہ نہیں کر نماز میں اصل سجدہ ہی ہے نماز میں اصل سجدہ ہی ہے اگر کوئی کھڑے ہونے پر قادر ہے ایک مسئلہ الگ سے بولنا ہو کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن حقیقی سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے اصل جی سجدہ اس پر قادر ہی نہیں ہے تو کھڑا ہونا جس پر قادر ہے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے جب وہ سجدہ نہیں کر سکتا حقیقی تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے تو سجدہ نہاں تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سجدہ جو سب سے اہم ترین لوگ رہے اگر حقیقی سجدہ کرنے پر قادر ہو تو اشارے سے سجدہ نہ کرے معمولی دکت کو برداشت کر لینا چاہیے لیکن خیر معمولی دکت ہو ہر انسان اپنی دکتوں کو سمجھتا ہے درد اور تکلیف اس کا اندرونی معاملہ ہے ہم اس درد کو نہیں دیکھ سکتے تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے ہر آدمی اپنا اپنا فیصلہ کر لے اور وہ دیکھ لے کہ ہمیں غیر معمولی مشکت ہو رہی ہے درد بڑھ جا رہا ہے غیر معمولی تکلیف ہو جا رہی ہے تو پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں اللہ نے آسانی دی ہے اللہ نے مشکت سے انسان کو زیادہ مشکت سے بچانے کی حرایت دیکھیں تو اپنے آپ کو زیادہ مشکت میں نہ ڈالو تو غیر معمولی مشکت واقع ہو رہی ہے تو پھر اشارے سے پڑھ لی جی تو جو حضرات پڑھتے ہیں کرسی پر نماز اشارے سے وہ اپنی اطلاع سے دیکھ لیں باقی ہم ان پر اچھا گمان رکھیں ہماری ذمہ داری ہے اچھا گمان رکھنے کی کہ وہ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو واقعی مجبور ہے حقیقت میں مجبور ہیں یا نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ واقعی وہ مجبور ہیں اور دقت میں ہیں اس لئے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معقول وجہ کے بیئے کرسی کا سہانہ نہ لیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم اپنا خریضہ آدھا کریں اچھا گمان رکھیں وہ اپنا خریضہ آدھا کریں تو بھارا تو کرسی پر نماز پڑھنا یہ اشارے سے سجدہ کرنا مجبوری میں ہے واقعی مجبوری میں معمولی دلقت میں نہیں ہے یہ بات تو یہ ہوگی ہے اب اس سے دوسر کی بات اور آخر کی بات جڑی ہوئی ہے ٹائم تاتا ہوں گیا کہ اگر کھوڑی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہو تو نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے وہ حقیق سجدہ نہیں کر پا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اشارے ہی سے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ زمین پر نہیں بیٹھ رہا ہے بلکہ کرسی پر بیٹھ رہا ہے یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا اختلافی ہے جس کا میں نشانہ کیا تھا کہ اختلاف تھوڑا تو جو آدمی زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے اس نے زمین پر بیٹھے درد کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ تو نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی تو مفتی شفیر صاحب دعوت برکاتوں انہوں نے یہ لکھا کہ نماز نہیں ہوگی تو یہ فتوہ ہوں گا فتوہ قاسمیہ میں لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ دارلوم دیون کے فتوہ جو اس وقت آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ نماز ہو جائے گی کناہت کے ساتھ یعنی تھوڑا سا آسان قول کی طرف وہ فتوہ ہے دارلوم دیون کا وہ میں نے پڑھا ہوں گی چند مہینہ پہلے کہ اگر زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھا تو نماز ہو جائے گی کناہت کے ساتھ یعنی ناپسند دیدہ ہے کرسی کا استعمال لیکن نماز ہو جائے گی حضرت ملاللہ خالص صفلہ رحمانی صاحب کی رائے ہیں اور میں اس رائے کو قبی سمجھتا ہوں وہ اس بنیاد اور اس کی وجہ میں بیٹھ کروں گا کہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا حالانکہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے پھر بھی کرسی کا استعمال کیا تو یہ کوئی مقبول تحریمی اور غیرہ نہیں ہے یہ کوئی مقبول تحریمی نہیں ہے بس یہ ہے کہ غیر بہتر ہے یہ تعبیر میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کرسی کا استعمال غیر بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہوں کرسی کا استعمال کر لیا نماز ہو گئی کوئی مقبول تحریمی نہیں ہے لیکن غیر بہتر یہ تعبیر ہمارے وستاس کی ہے اور میں اس کو اس لئے بہتر سمجھتا ہوں کہ کرسی پر بیٹھنا بھی بیٹھنا ہی کرسی پر بیٹھ دے واجہ کو کوئی نہیں کہتا کہ آدمی کھڑا میں کھڑا ہوں کرسی پر آپ میں سے کسی کے زندے آرہا ہوں کہ میں کھڑا ہوں یا کسی کے ذہن میں یہ آرہا ہے کہ میں رکھوں کی حالت میں ہوں ہر کوئی یہ سمجھنا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور جو آدمی اشارے سے بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لئے فقہانے جو تعبیرات اختیار کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جیسی سہورت ہو ویسا بیٹھ کر پڑھ لے یہ خودوں کیف ہے یا شاہ یہ ہندیہ وغیرہ میں یہ تعبیر ہیں یہ خودوں کیف ہے ہے اشار Mariest جیسی سہولت ہو ویسا بیٹھیں تو بیٹھنے کی سہولت زمین پر بھی ہے اور بیٹھنے کی سہولت کرسی پر ہوئی ہے یہ بھی بیٹھنا ہے اگر بھی بیٹھنا یہ کوئی کھڑا ہونا نہیں ہے کوئی رکو نہیں ہے تو یہ بھی بیٹھنے کی ایک قیفیت ہے تو اس لیے بیٹھنے کے اعتبار سے زمین پر بیٹھنا بھی کرسی پر بیٹھنا بھی جب بیٹھنا ہی ہے اور فوقہ نے لکھا ہے کہ جس طرح چاہے بیٹھیں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں اشارے سے تو بھی نماز ہو جائے لیکن یہ ہے کہ معمول صلف کا کرسی پر نہیں رہا ہے تو اس لئے بہتر نہیں ہے خلی یہ بہتر نہیں والی بات میں کمی سمجھتا ہوں کوئی مقرور تحرینی والی بات یا ناجائز والی بات وہ کمی معلوم نہیں ہوتی ہے اور اس لئے میں نے عرض کر دیا کہ مفتی شکیر صاحب نے جو لکھ دیا کہ نمازی نہیں ہوگی جو زمین پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہو وہ کرسی استعمال کر لے تو نمازی نہیں ہوگی یہ اس قول کے مقابلے میں میں نے عرض کر دیا کہ دیوانت کا خطوہ اس کے خلافی میں نے پڑھا کراہ دوار اور اپنے ہمارے استاذ کی رائے میں آپ کے سامنے تیش کر دی کہ یہ غیر بہتر ہے صرف لہٰذا جو آدمی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر آلتی پالتی ہی سہی پیٹ پھیلاتا ہی سہی پہنچ سکتا ہو تو کرسی استعمال نہ کرے تو اچھا ہے زمین پر بیٹھ کر لیکن کرسی پر بیٹھ گیا تو مناس کر دیا نماز ہو جائے گی ہاں اگر زمین پر بیٹھنے میں ہی دشواری ہے آلتی پالتی بھی پیر پھیلا کر بھی وہ ایک مشہور نواحی ہو تو کرسی کا استعمال اس کے لئے بلکل جائز ہے اب یہاں پر بہتر غیر بہتر کیلات بھی نہیں ہوگی اس لئے کمیشانہ مشہور ہے اب وہ کرسی پر بیٹھنا ہی ایک ہوش ہے تو یہ کرسی پر نماز کے تعلق سے چند بنیابی بات تھی دوبارہ وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا یہ چند مسئلے جو ذہن میں آ رہے تھے جس میں کچھ اختلاف جو چل رہا ہے تو میں نے اس کا اتخاب پر وقت کیا کہ یہ مسئلے آپ حضرت کے سامنے پیش کرویتے ہیں تو بہرہ ممکن ہے کہ آپ میں باز کو بیلی باز رہ سے اختلاف ہوں تو وہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے امام محمد رحمت اللہ کے نامور شاگردان امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام یوسف رحمت اللہ علیہ صاحبین جسے کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس میں اپنے شاگردوں کا جو حلقہ بناتے تھے تو یہ نامور تلامیزہ شاگردان نے دو اتہائی مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا رسول مفتی کے حاشے میں یہ بات مولانا مظفر حسین صاحب نے لیتی ہے کہ دو اتہائی مسئلے میں شاگردوں نے اپنے استاد بوحیفہ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کی تو یہ تو اس امت کے امتیازات میں ہیں کہ یہاں اختلاف جو اقوال میں ہو مسائل میں ہو اس کو باعث رحمت سمجھا جاتا ہے باعث تکلیف اور باعث اختلاف جھبرا بارا اختلاف وہ نہیں سمجھا جاتا ہے تو اختلاف جو ہے یہ تو زندہ قوم کی علامت ہے جب فروع مسئلے میں اختلاف ہو اس کو ابتشار کا ذریعہ نہ بنائے جاؤں تو اختلاف کبھی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے اس اختلاف کو آپ اگر ہمارے کسی رہ سے اختلاف کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی دلتک کی بات نہیں ہے اور آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل اگر آپ علمت ہیں تو یہ چھت بات ہیں جو میں آپ سے آپ کے سامنے پشکی گئی ہیں اللہ ہم سب کو بہترہ بلکی توفیت عطا فرمائے ہیں شکریہ